آج کی ویڈیو بہت انفورمیٹیو اور یوسفول ہے آج کی ویڈیو میں ایسے ہیکس شیئر کروں گے جیسے ٹائم سیونگ ہوگی منی سیونگ ہوگی اور بہت سارے کام کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی تو یہاں پہ دھنیا کو لے کر ہے میری ایک ہیک دھنیا کو لے کر ہے جسے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ اکثر ہمارے گھر میں دھنیا زیادہ آ جاتا ہے جب کبھی ہم نے یوز نہیں کرنا ہوتا تو ہم اس کو سیف کس طرح سے کر کے رکھ سکتی ہفتے کے لیے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک کنٹینر لینا ہے اور اس میں آپ نے یہ دھنیا جو ہے اس طرح رکھ دینا ہے جیسے خوش کو دھوکے اس کو خوش کر کے آپ نے اس میں رکھ دینا ہے اور ایک ٹیشی پیپر بھی آپ نے ساتھ ہی رکھ دینا ہے آپ اس باکس کو آپ نے اچھی طرح سے باندھ کر دینا تاکہ اس کے اندر ائر نہ جائے تو آپ ہفتے کے لیے آپ سیو کر سکتے ہیں اور آپ جس طرح مرضی یوز کریں آپ کو فریش دھنیا ملے گا آئی ہوپ آپ کو یہ میٹی پسند آئی ہوگی تو چلتے ہیں اگلی ٹیپ کی طرف اگلی ٹیپ بھی بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت یوزفول ہے اگلی ٹیپ میری ادرک کو لے کر آئے ادرک جو ہم ہمیشہ چھوڑی سے چھیلتے ہیں جو ہماری ادرک ہے وہ ضائع ہو جاتی چھوڑی سے چھیلنے سے آپ بس ایک چھوٹا سا چمچ لیں اور اس سے یہ ادرک چھیلیں آپ کے ادرک جو ہے منٹوں میں چھیلی جائے گی چاہے دس کلو بھی ادرک ہے تو آپ بہت ایزی طریقے سے اس کو چھیل سکیں گے اور ٹائم کی بھی بچت ہوگی آپ کی تو اس طرح سے آپ ٹائم سیونگ کر سکتے ہیں جس طریقے سے آپ ادرک چھیلیں گے اور آپ کے جو ہے ٹائم کی بچت ہو جائے گی تو چمچ کی مدد سے ادر چھیلنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے بنسبت چھوڑی سے چھوڑی کے استعمال سے زیادہ ٹائم بھی لگتا ہے اور ہماری ادرک جو ضائع بھی ہوتی آپ کو آئی ہوپ آپ کو یہ ٹپ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو میرے چینل کو لائک کریں تو آج اگلے ہیک کی طرف یہ بھی بہت انٹریسٹنگ اور یوسفل ہے آج کا ایک جو میرا آٹے کو لے کر آئے آٹا اکثر ہم کٹھا لے کے رکھ لیتے ہیں لیکن اس میں سوسری اور کیڑا جو ہے بارشوں کے موسم میں پار جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے آٹے میں سے بھی سمیل بھی آنا شروع ہو جاتی تو آپ نے کیا کرنا ہے آٹے میں تھوڑی سی بس ہلدی اپنے ڈال دینی ہے آدھی چمچ کے قریب اور اس کو آٹے کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے اور پھر ایٹ ایٹ باکس میں آپ رکھیں آٹے کو آٹا کو کبھی بھی کیڑا نہیں لگے گا آج اگلی ٹیپ کی طرف بہت انٹریسٹنگ اور یوسفل ہے تو یہ جائنماس کو لے کے آج جس طرح سے ہم تہہ لگاتے ہیں جائنماس مطلب اوپر مو والا ایسا جو نیچے پاؤں پر کر کے اس طرح سے فولڈ کر دیتے ہیں کبھی بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے جائنماس کو اس طرح سے تہہ لگائیں کہ یہ غلط طریقہ ہے اب میں آپ کو صحیح طریقہ بتاؤں گے کہ کس طریقے سے آپ تہہ لگائیں گے آپ نے سیدھا اس کو فولڈ کرنا ہے اس طریقے سے اور اس کی پھر فولڈنگ کر دیں یہ سب سے صحیح طریقہ ہے کیونکہ اس طریقے سے اگر جائنماس آپ لگائیں گے تو بہت اچھا رہ گا اور آپ کی جو پاؤں والی جگہ وہ موہ کے اوپر نہیں آئے گی تو چلتے ہیں اگلی ٹیپ کی طرف بہت ہی انٹریسٹنگ اور یوسفل ہے یہ ایک ہینگر کو لے کے ہینگر سے ہم کافی سارے کام لے سکتے ہیں لیکن آج میں ایک ایسا کام لوں گی ہینگر سے جو آج سے پہلے کبھی کسی نے نہیں لیا آپ نے ایک جراب لینی ہے پرانی اور یہ ہینگر کے اوپر آپ نے اس طریقے سے چڑھا دینی جیسے میں چڑھا رہی ہوں جراب چڑھاتے ہی آپ دیکھیں گے آپ کے ہزاروں کی بچت ہوگی لاکھوں کی بچت ہوگی آپ نے ایک پرانی جراب اس کے اوپر ٹڑھانی ہے آپ وہ وہ یہ کام کرے گا جو آپ پہلے نہیں کر سکتے جہاں پہ ہمارا ہاتھ نہیں پہنچتا آپ وہاں پہ بھی یہ کلینک کرے گا ہینگر تو اکثر ہماری کھڑکیاں جو ہوتی ہیں ان کے اندر ہم کپڑے سے بھی صفائی کریں تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے ہاتھ کی مدد سے بھی صفائی صحیح نہیں ہوتی جہاں پہ مٹی دست جمی ہوتی ہے تو وہ نکالنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے تو آپ ہینگر کو اوپر سوک سڑھا کے اس طرح سے مٹی اور دست جو کھڑکیوں کے اندر ہوتی وہ نکال سکتے ہیں اور اپنی کھڑکیوں کی ونڈوز کی کلینک کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ آپ کو یہ ٹپ بھی میری پسند آئی ہوگی تو چلتے ہیں اگلی ٹپ کی طرف بہت انٹرسٹنگ اور ہیوسفول ہے تو اس سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ کو میری ٹپ پسند آتی تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی کلک کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو چلتے ہیں اگلی ٹپ کی طرف وہ بھی بہت انٹرسٹنگ اور ہیوسفول ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ مٹی اس سوکس کی وجہ سے ہم نے صاف کی ہے کھڑکی جو ہماری بالکل صاف ہو چکی ہے جتنی بھی دست تھی وہ نکل چکی ہے تو یہ میری ٹپ جو ہے یہ مرچوں کو لے کے میں اکثر کٹھی جو مرچے ہیں وہ دو تین کلو کٹھی مگوا کے اس کو پسوا لیتی ہوں کیونکہ باہر آج کل ملاوٹ والی مرچے ملتی ہیں تو میں گھر میں ہی اس کو پسوا کے رکھ لیتی ہوں بہت اچھے طریقے سے پورا سال میری جو ہے یہ مرچے یوز ہو جاتی ہیں تو میں کٹھی لے کے رکھتی ہوں اس کو کیڑا سسری اور کیڑا نہ پڑے اس کے لیے ایک ہے کہ استعمال کرتی ہوں یہاں پہ میں نے تھوڑی سی حلدی لیے اور مرچوں میں ملا دوں گی اور اس میں اب بلکل بھی کیڑا نہیں لگے گا ہوں تین کلو تو آپ بھی اس طرح سے پسوا کے اس میں اندر حلدی ڈال کے رکھ سکتے ہیں چاہ چار سال کے لیے بھی رکھیں دس کلو مرچے پندرہ کلو مرچے ہوں آپ کی خراب نہیں ہوگی آپ جتنی بھی چیزیں اس طرح سے سیو کر کے رکھیں گے آپ کی خراب نہیں ہوگی آپ نے بس تھوڑی سی حلدی آدھی چمچ حلدی کی اس میں ڈالنی ہے اور آپ کی مرچیں جو ہمیشہ چلیں گی کبھی ان میں کیڑا نہیں لگے گا لگے گا اور آپ آئی ہوپ آپ کو یہ میرے دیپ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ میرے دیپ پسند آئی تو میرے چینل کو ضرور لائک کریں میری ویڈیو کو بھی لائک کریں شیئر کریں کمٹس کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو کون کون سی ویڈیوز میری اچھی لگتی ہیں اگلی ٹیپ کی طرف آ جائیں بہت ہی انٹرسٹنگ اور یوزفول ہے اگر آپ کے چاولوں میں پہلے سے ہی کیڑا لگ چکا ہے تو اس کا بھی محک بتاؤں گی اگر کیڑا نہیں لگا تو اس کا بھی محک آپ کو بتانے لگی ہو کہ کس طرح سے اپنے چاولوں کو کیڑے سے بچا سکتے ہیں کیڑا لگنے سے بچا سکتے ہیں اگر آپ کی چاولوں میں پودر ہے زیادہ اگر آپ ہاتھ ڈالتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں کو پودر لگتا ہے تو وہ چاول بھی سمجھے کہ خراب ہو چکے ہیں یا خراب ہونے والے ہیں تو ہر چیز کا میں آج کلیر آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے اپنی چیزوں کو آپ سیف کر سکتے ہیں اور کس طرح سے کیڑے سے بچا سکتے ہیں آپ نے دو تیز پاتھ لینے ہیں ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں گرم مثالہ ثابت مثالہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے آپ نے دو تیز پاتھ لینے ہیں اور چاولوں کے اندر اس طرح سے مکس کر کے آپ نے رکھ دینے ہیں چاولوں کو نیچے وریتائے پر آپ نے یہ ڈال کے رکھ لینے اس کے بعد اگر نہیں ہیں تو آپ نے یہ دال چینی کا ٹکڑا لینا ہے ایک بڑا والا چاہے ایک ٹکڑا ہو دو ٹکڑے ہو آپ نے یہ دس کلو چاول بھی اس کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے آپ کے چاول خراب نہیں ہوں گے چاہے ایک سال کے لیے بھی آپ رکھیں تو آپ نے اس طرح سے اس کو بھی دبا دینا اگر یہ بھی نہیں ہے آپ کے گھر تو آپ نے یہ خالی بس لونگ لینے ہیں دو تین آپ نے لونگ لینے ہیں اور لونگ بھی آپ نے اسی طریقے سے چاولوں میں لگا ڈال کے رکھ دینا ہے اور چاولوں کو یہ ٹائٹ کنٹینر میں رکھنا ہے تھا کہ اس کے اندر کیڑا نہ جائے تو اس طرح سے اپنے چاولوں کو سیف کر سکتے ہیں صرف ایک سال کے لیے رکھیں دو سال کے لیے رکھیں آپ کے چاول جو ہیں کبھی بھی ان میں کیڑا نہیں لگے گا تو اور بھی کافی سارے طریقے ہیں جو میں آپ سے شیئر کروں گی آگے چل کر کہ اپنی چیزوں کو کس طرح سے آپ سیف کر کے رکھ سکتے ہیں تو اس طرح کا جو ہوتا ہے شاور یہ شاور جو ہے ہم جب بھی شاور کرتے تو اس کا جو ہے نا پانی بہت مشکل سے نکلتا ہے تو آج ایک طریقہ بتاؤں گی جس سے آپ کا بلکل صحیح نکلنا شروع ہو جائے گا شاور چلنا شروع ہو جائے گا آپ نے یہ جو اپنے دور لگا ہوا نا اس کو آپ نے تھوڑا سا ڈیلا کر دینا ہے اور اس سے دیکھیں آپ پورا پانی جو ہے نکلنا شروع ہو گیا شاور چلنا شروع ہو گیا ہے تو آئی ہوپ آپ کو یہ میرا طریقہ بھی پسند آیا ہوگا تو چلتے ہیں اگلی ٹیپ کی طرف بہت ہی انٹرسٹنگ اور یوسفل ہے ساری ٹیپیں آپ کو پسند آئیں گے انشاءاللہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور یوسفل ٹیپس ہیں میری بہت ہی جینمن ٹیپس میں آپ کے لئے لے کر آتی ہوں جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو آپ نے آپ کو میں نے شاور صحیح کرنا بھی بتا دیا کہ کس طرح سے پانی والا شاور جو ہے وہ بند ہو جائے تو اس کو کس طریقے سے آپ چلا سکتے ہیں تو اگلی ٹیپ کی طرف آتے ہیں یہ بھی میری بہت انٹرسٹنگ اور یوسفل ہے کیونکہ کیلے کا موسم ہے آج کار اور کیلے بہت اچھے آئے ہوئے ہیں بچوں کو کھلائیں بچوں کے لئے بہت ہی حلدی ہے کہ فروٹ یہ کیلے والا آپ کو اس کو بچوں کو ضرور دیا کریں تو یہاں پہ جب ہم اکٹھے کیلے لے کر آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں آپ کے جس طریقے سے ہم رکھتے ہیں وہ نیچے سے خراب ہو جائے سائیڈ پر رکھتے ہیں سائیڈ والا کیلے خراب ہو تو آج کے بعد آپ نے کبھی بھی ایسے نہیں ان کو رکھنا ایک طریقہ بتاؤں گی آپ جاتے ہیں بزار میں اکثر تو فروٹ والوں جو ہوتے ہیں انہوں نے کیلے کو اس طرح سے لٹکایا ہوتا ہے تو آپ نے بھی کوئی بھی ڈوری لے لیں یا پلاسٹک شوپر سے بنا لیں کاٹ کے اس طرح سے بنانے کو لٹکا دیں گے تو آپ کے کیلے جو ہیں وہ کافی دن تک چال جائیں گے اور خراب بالکل بھی نہیں ہوں گے تو اس طریقے سے آپ نے بنانا اور کیلے کو بچا سکتے ہیں اور کافی دن تک چلا سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو میری یہ ٹپ بھی پسند آئی تو اگلی ٹپ کی طرف آ جائیں بہت ہی انٹریسٹنگ اور یوسفل ہے آج کی میں ٹپ میں آپ سے کوئی مکھن نکالنا دکھاؤں گی اور کس طرح سے مکھن نکالتے ہیں ملائی کا مکھن جو تو کس طرح سے نکالا جا سکتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے پہلے تو اس کو اچھی طرح سے چلانا ہے پھر تھوڑی سی اس میں برف ڈال دینی ہے اور پھر اس کو بہت اچھے طریقے سے گھمانا ہے تو سارا جو مکھن ہے وہ اکٹھا ہو جائے گا اور اس کو اپنے نکال لینا ہے سب سے پہلے تو ملائی کو اپنے جاگ لگانی ہے جاگ لگا کے اس کو رات بھر رکھ دیں اور اس کے بعد صبح اٹھ کر آپ نے یہ مکھن جو ہے اس طریقے سے نکالنا ہے جیسے میں نکال رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ مکھن نکلا ہے ہمارا تھوڑے سی ملائی سے ہمارا تقریباً ایک کلو سے بھی زیادہ مکھن نکل آیا تھا اس طریقے سے اگر آپ دہی کی جاگ لگا کے اس ملائی کو اور مکھن نکالتے ہیں تو بہت اچھے طریقے سے آپ کا مکھن جو ہے بہت ہی ہیلتی نکل آتا ہے اور کلو کے قریب آدھا کلو ملائی ہو تو آپ کا کلو مکھن کا انشاءاللہ نکل آئے گا اگر آپ میرے طریقے سے نکالیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے اس میں برف ڈالی ہے تاکہ مکھن جو ہے سارا وہ کٹھا ہو جائے کٹھا ہوا ہے تو پھر میں نے سارے پیڑے نکال کے اس طرح سے سارا نکال لیا اور جو لسی ہے باقی اس میں اب مکھن نہیں ہے اس کو آپ نے چھان کے اس میں سے جتنا بھی مکھنیں وہ بھی نکال لیں جو لسی ہے وہ بیکار ہے اس کو آپ پھینک دیجئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا مکھن منٹوں میں میں نے نکال لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہمارا مکھن نکلا ہے اب اس کا میں گھی بنانا بھی آپ کو آپ سے شیئر کروں گی کہ کس طرح سے آپ مکھن سے گھی نکال سکتے ہیں دیسی گھی دیسی گھی اس شیئر صحت کے لیے بہت ہی زبردست ہوتا ہے اس سے صحت بہت اچھی ہو جاتا ہے